اسلام علیکم کیا حال جالے آپ سب کے آج یہ بہتی پیاری سی سوفٹ براؤن میک اپ لک میں شیئر کر رہی ہوں یہ بگنرز فرنڈی لک ہے جو کہ بہتی بگنرز ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ میک اپ کیسے کرنا ہے تو یہ لک کریٹ کر سکتے ہیں یہ ہر ڈریس کے ساتھ جائے گا تو میک اپ لک کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہودا کی نیو پیلٹ جو امپاور پیلٹ ہے وہ یوز کی ہے میں نے ٹرانزیشن شیئر لگایا تھا پاور اور اس کے بعد یہ لگائیسی شیئر ہے یہ لگاؤں گی اس سے چھوٹے سے برش کی ہل سے یہ تھوڑے چھوٹے برش سے میں لگا رہی ہوں تاکہ بلینڈنگ کرنے میں ایزی رہے اور ٹرانزیشن شیئر سے بہت زیادہ مکس نہ ہو جب یہ شیئر اپلائے کر لوں گی اس کے بعد میں بلینڈنگ کروں گی جو میں نے پہلے بلینڈنگ برش لیا تھا اسی کی ہل سے تھوڑا سا آؤٹر کارنر کو ڈیپن کرنے کے لیے میں لگا رہی ہوں یہ کانفیڈن شیئر صرف آؤٹر کارنر پہ اور لور آئیز پہ بھی میں صرف آؤٹر کارنر پہ لگاؤں گی اور جو پہلے میں نے بلینڈنگ برش لیا تھا اس کی ہل سے میں اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے اور سب کلرز مکس ہو جائیں اب کوئی بھی آئی میک اپ لک کرو بلینڈنگ نہیں کرو گے تو کوئی بھی لک اچھی نہیں لگے گی اس کے بعد لور آئیز پہ میں لگیسی شیئر ہی اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو پھر ٹرانزیشن شیئر کی ہل سے بلینڈ کروں گے بلینڈنگ کرنے کے بعد میں فائل شیئر لگاؤں گی یہ جو شیمر شیئر ہے یہ وشنری ہے اور اس کو ایک سمجر کی ہل سے اپلائے کروں گی اس میں تھوڑا سے گلٹر مجھے کم لگ رہا ہے تو گلٹر ایڈ کرنے کے لئے میں بولڈ موز لگاؤں گی تھوڑا ہلکا ہلکا صرف ٹیپنگ موشن کے ساتھ لگاؤں گی تاکہ تھوڑا گلٹری ایفیکٹ آئے یہ گلٹرز اپلائے کرنے کے بعد میں انر کارنر پہ ہائلائٹر لگاؤں گی لیمیٹ لیس اور اس ہائلائٹر کو اوپر جو پہلے شیئر لگایا تھا اس کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے تاکہ نیٹ اور بلینڈر لک لگے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد میں لگا رہی ہوں صرف آوٹر کارنر پہ لائنر یہ لائنر جو میں یوز کر رہی ہوں وہ مس روز کا ہے تھوڑا سا ونگ کریٹ کروں گی تاکہ آئیس کو تھوڑا ڈیپتھ مل سکے بٹنرز کے لئے یہ مارکر لائنر کافی اچھا ہے اس سے پریسیشن کے ساتھ لائنر لگ جاتا ہے اور اگر آپ اس کا جو سٹیمپ ہے لائنر جس سے ونگ کریٹ ہوتا ہے وہ لگا لو کیونکہ میں نہیں لگا سکتی میری ہودے ڈائز ہیں اگر آپ کے ہودے ڈائز نہیں ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہو میں نے ایک ونگ کر دیا ہے اس کے بعد میں لائشز کو کروں گی کرل لائشز کو کرل کرنے کے بعد میں مسکارا اپلائے کروں گی مسکارا جو میں یوز کر رہی ہوں وہ بھی مس روز کا ہی ہے مسکارا سے پہلے لائشز کو کرل لازمی کریں کیونکہ اگر سٹریٹ سٹریٹ لائشز لگیں گی اس کے بعد لیشز جب آپ فالسیز اپلائے کرو گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد میں یہ یوز کر رہی ہوں کرسٹین کی کاجل پینسل اور اس کے بعد اپلائے کر رہی ہوں یہ ہاف کٹ لیشز آپ یہ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیاری سیمپل ایزی سٹیپس میں یہ لوک کریئٹ ہو گئی ہے جو کہ براؤن ڈریس کے ساتھ بلیک ڈریس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ